بانش مکہ سرزمین سندر تدبیر کرن کفار مکہ کتھ پوٹ وطنہ و تکلیب محمد الرسول اللہ سلسل کتھ پوٹ کروک نوزو بلہ جلائی وطن کتھ پوٹ کروک نوزو بلہ قتل مگر رب فرما ونچو سویم کرو اللہ یم اسپان تدبیر کرن مگر ارش اس پیٹوس ارش مجید و کاغ کرن تدبیر گوئیم علیف لام میم پر تمیشو ترہنی کی نام اعمال اس لیکن ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر چون تمیون حال کیا پسی پوش حدیث و قرآن ادتو تے اس مسلمان اس مسلمان الحمدللہ مگر قرآن مجید استلاوت کران قرآن و حدیث اس پیٹ گور کران تایم خطر شنٹائیم یاد مولوی سابن مونے دونے پاسی پوش حدیث و قرآن ادتو تے اس مسلمان شرس کریت شزولان ادتو تے اس مسلمان ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذلللہ و من يذلللہ فلا هادیلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَكَّ تُقَاتِهِ حَكَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا عَلَى وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَكُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَعْدَ عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلِفْ لَا مُرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُسْ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَسَسِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر جيوش المسلمين نسرا نزيزا اللهم ارحمنا ولا تسلت علينا من لا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم جعل القرآن العزيم ربي قلوبنا ونور بصارنا وشفاء سدورنا وشفاء سدورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الهياء منهم والأموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین يا رب العالمين ابتدهس اندر سری تعریف تحمید شکر و صفاث بزرگی برطری قائنات کس وحده لا شریک رب العالمين اسکون بیشبه درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الأولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حمد السنة درود و سلام اللہ تعالی انسان تخلیق ام اس انسان تخلیق کرنا سود سود انجا رہبری انجا رہنمائی اندی تربیت خطر وقتا فوقتا سوزن رہبرت رہنمائی انبیاء اکرام علیہم صلات و سلام ام اس انسانس انسانیت فکر تارن خطر ام اس انسانس تربیت کرن خطر ام اس انسانس دنیا سندر ینکی مقصد خطر اور ات سود سود انسانس یہ فکر تارن خطر کہ چکت پوڑ چھی یا دنیا سندر پانین زندگی بسر کارین چکت پوڑ چھی یا دنیا سندر روزن چون ایام چون دوھلت رو تلکیس گساسن خاص کر یس بنیادی مقصد و سوزیی کہ ایک اس انسان اس فکر تارن چون خالک چون مالک چون راز کش چکت پوڑ چون شوی پوڑ کرن بوڑ ام رہ برت رہنم سود اللہ تعالی انبیائی کرام علیہم صلاة و السلام اور انبیائی کرام علیہم صلاة و السلام یس اخ مشانوس سارنی ہوند مشان یس اخ یکی این اعبداللہ وجتنب تاغو ام کائنات اس اندر روزن وال انسان ش ام تاغود سندی عبادت اندر نبر کردت ایک اس اللہ تعالی حضر براؤکن جو کاوی یہ فکر تارن کی اس توہند کل شو توہند ڈیک شو سو گسن جکن کانسی بندس براؤکن کانی براؤکن یا کلس براؤکن یا قبر براؤکن بلکہ ایک اس انسان سند کل گس جکن اللہ تعالی سندر بار بین کانسی دربار یہ دعوت اس ہر کانسی نبی سند ہر کانسی پیغمبر سند علیہم صلاة والسلام یہ رب العالمین یہ ہندی دعوتک تعارف دیوت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي کُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَىٰهِ ہر کن امت اس کن بتحقیق سود رب العالمین اخ رسول اخ اخ رسول ہر کن امت اس کن اور تہوند مشن تہوند دعوت تہوند مقصد کیاوز انعبداللہ وجتانب تاغوت بند تاغوت سند عبادت نش نبر کرد اکیس اللہ تعالی حسود رشت جور یہ تمام انبیاء کرامن ہون مشن امپد یہ ہند حالات امپد یہ ہند واقعات امپد یہ ہند دعوت اس پیٹ سبر یہ دعوت یہ ہندو سو سکولو لا الہ الا اللہ تفل ہو اد دعوت اس پیٹ ویٹ امنا واریا تکالی واریا مسائب واریا مشکلاتا ہند سامن پیو کرون امپد یہ ہند منصب یہ ہند عزت یہ ہند عظمت بڑھو رب العالمین یہ لیمو استقامت ہو اور سا استقامت سیحن سبر سیحن دعوت حرکا پہلو کر تذکر اللہ تعالی حنگ قرآن مجید ہے سندہ یہ آخری کتاب کر نازل اللہ تعالی حنگ بر ذات اقدس محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تحت اندر آئیم سوری واقعات انبیائی کرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے زندگی ہند واقعات تیہن دعوت تیہن سبر استمن تا دعوت اس پیٹ تحت اسلام اس پیٹ پاک نسوج تکالی فوج تحت پیٹ کتپوٹ ہو تیمو استقامت تم تمام واقعات کے مختصر کے طویل تفصیلا کر بیان ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہ جل دیکھ رہو انبیائی کرام علیہم صلی اللہ وسلم انہیں تسلسل تحت اندر آخر نسلی تسلسل تا ایک خاندانو تسلسل سگو ابراہیم علیہم صلی اللہ وسلم اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور انپت یوسف علیہ السلام یہ اس تسلسلی ہوں یہ من کر اللہ تعالیہم سعزمت آتا سوکار آتا سوکرام آتا یہ من آئی پیدر پہ انبیائی کرام علیہم صلی اللہ وسلم یہ من اندر خاص تذکر آخر یسکر اللہ تعالیہم قرآن مجید اس اندر تم گا یوسف علیہ السلام بی یوند باب صبح یعقوب علیہم صلی اللہ وسلم یوند تذکر آخوا خاص کر اور تفصیل آخوا یہ اندر خطر یہ اندر ایاما اور یہ اندر دعوت کی میدانوک اور یہ اندر زندگی انطویل ارسک سفرنام تا تم سفرک داستان تا تم سفر دلیل تا تم سفرک واقع قربیان اللہ تعالیہم قرآن مجید اس اندر اور اخ سوری مبارک رب العالمین نازل تا سوری مبارک ساو ناوی تاونا سوری یوسف یوسف علیہ الصلاة والسلام سن دے نام مبارک ساو یہ جلیل القدر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام یہ اندر معتبر آسنک پاک باز آسنک پارس آسنک دلیل تیز قرآن مجید اس اندر ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ہو اور قرآن مقدساً کرنچ تا تفصیلاً کنشند واقع بیان کیا یوتا تفصیلاً قرآن مجید انکر بیان یوسف علیہ الصلاة والسلام سند واقع اور اتناو سود کوتا محبت اس رب العالمین اتناو سود کوتا محبت چھو پروردگار شتوہی لٹ چھو تذکر آمد کرن یوسف علیہ الصلاة والسلام سند نام مبارک قرآن مجید اس اندر شتوہی فری اور چوہی فری قرآن مجید اس اندر سوری یوسف اس اندر تذکر اور بے دون مقام پیٹھک اور یوسف علیہ الصلاة والسلام سند تذکر ذات ذو الجلال حضرت اللہ یوسف محبت رب العالمین یہ عظمت پروردگار سند کہ بار بار یوسف علیہ الصلاة والسلام سند نام ہے ون ذات ذو الجلال حضرت اللہ یہ جو ناکہ صحابی اس محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 چون تلاوت کریا سمات محمد الرسول اللہ تلاوت کس بوزی یہ مسپیر قرآن مجید گو نا ہے جل یہ مسپیر نازل گو قرآن مجید یہ صحابی شوانا یا رسول اللہ سسم بحث بکرا قرآن مجید اس تلاوت کہ میونناو ہوتا ذات ذو الجلال حضرت اللہ ایم ساتھوش طویل حدیث مبارک بشت مقت سر تو اشارہ ہو دیوار کہ یہ صحابی بوزن میونناو شہتمت پروردگارن یہ صحابی بوزن میونناو شہتمت رب العالمینن خوشی سوٹ ودان خوشی سوٹ ریوان بشو سیوتا خوش قسمت کہ میونناو شہتمت ذات ذو الجلال حضرت اللہ ونیم سو ناواز قرآن مجید ان حتمت شاتو حیفیر سکوتا جلیل القادر سکوتا عظیم المرتبت حستی چھے یوسف علیہ السلام سورہ یوسف یہ عظیم سورہ عظیم مشہور سورہ قرآن مجید اس اندر یہ بہی میں پاری اندر یہ سورہ مبارک یہ کلمات شکریبا شراشت کلمات اور یہ میک آیات یہ میک حرف شے حروف شے ست ساس اخط شہرٹ ست ساس اخط شہرٹ حروف شے سورہ مبارک آسا دار ونیو سی سورہ مبارک پائرے تم اس کوتا سواب ملے ایکس ایکس حرف اس یہ سورہ یوسف اس دلاوت کرے تم اس کوتا سواب دیزا چھے ذو الجلال حضرت اللہ جلل شانہ ہو جلل دکھ رہو کہہ اس کی بیان کر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرموخ من قرہ حرفا من کتاب اللہ یہ میں اخ حرف کتاب اللہ اندر قرآن مجید اندر یہ میں ایک حرف اس دلاوت کر فلہو بہی حسانہ تم اس خطر شنی کی کچھا نی کی وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ امْتَالِهَا دہنی کی شو ایکس حرف اس لیکن ذات ذو الجلال حضرت اللہ تبت فرمو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرموخ لَا أَقُولُو أَلِفْ لَام مِيم حَرْفٌ بِشُسْنِي مَنَا آنکِ أَلِفْ لَام مِيم شو آخارف بلکہ أَلِفْ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ أَلِفْ شو آخارف لَام شو آخارف مِيم شو آخارف گوئیم أَلِفْ لَام مِيم پر تمشو ترہنی کی نام اعمال اس لیکن ذات ذو الجلال حضرت اللہ مغر چون تمیون حال کیا پس پشت حدیث و قرآن عد توت اس مسلمان عش مسلمان آہ الحمدللہ مغر قرآن مجید استلاوت قرآن قرآن و حدیث اس پیٹ گور قرآن تایم خطر شون ٹائم یاد مولوی سابن ونہیں دو بنے پس پشت حدیث و قرآن عد توت اس مسلمان شرس کرت شزولان عد توت اس مسلمان یسوین ست ساس آخد تو شوٹ حروب پر تنجس نام اعمال اس لیکن ذات ذو الجلال حضرت اللہ ضرورت چھ یلیس قرآن مجید استلاوت کارو اس کے رب العالمین یہ چاہ نیکی آتا کی تیمن نیکین چون حساب منشی سورہ مبارک سارے خود گوڑش آسن سورہ مبارک سوشن زمان نوزول یہ سورہ کارچ گمت نازل تحت تمسات کس زمان اوسو وقت کس اوسو یہ چیز شاہ سنوشن اگو زمان بے گو شان نوزول سبب کیا بڑیو کمسات گو یہ سورہ مبارک نازل زمان نوزول یہ سورہ یوسف سوچو یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقی مفسرین کرام انمت کہ کس وقت تو ساہم ساتھ اس مکی داوروز یہ لئے ایک آخری وری آس تمنی وریان اندر گو سورہ یوسف نازل اتمن چاہ سور آئے کرام سور آئے کریم گنڈ میت مفسرین کرامو یم سور آئے کریم پت مدینہ سندر گئی نازل یہ سورہ مبارک شو مکی سور مکی سورش تحت سورس ونان یم سورہ مبارکہ تحت داورہ سندر نازل گئی یوسف داور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی داوروز یعنی مکی سندر کرتیمو تروہ وری تم پتا داوری کرنا مدینہ منوارہ سندر اور مکی داورہ سندر چاہے پتا تم ساتھ کت گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف داورہ کرنا مکی سندر سوچ مکی سور یہ دا پت مدینہ مدینہ سندر گئی نازل تم ساتھ یل مدینہ داوروز شلان محمد رسول اللہ اور تم ساتھ اس واریہ تکالیف ہوئی تیمیت رسول رحمت صلی اللہ یلی قرآن مجیدن ایسنا کنجای کام واقع کرمت نازل کام کس کرمت نازل سو کس شن سریب داستان خطر نازل آسان آمود کرنا مز خطر آسان نازل آمود کرنا تو اگر اس توی تب سور یوسف بوزو اس گستن مز خطر بوزو بس یتو یوت بوزو کنن ہون چو اخ؟ نا یمن واقعات اندر یمن قصص اندر چھ اللہ تعالیم دیسمس تربیت دیسمس عبرت چھے کس مسلمان اس حسل کارین تیلی شوی حق والا نک قرآن مجیدن تم ساتھ اس تکالیف رسول اللہ اور واقع نازل گستنس اندر چھ ز سبب کرمیت مفسرین کرام بایا اگو استقامت یہ موجوب کی پجمین پائی گمبرن کن ترائیو توی نازر کی تیمو کی تا تکالیف تول یہ پڑ تیمو کر استقامت تیتائی پڑ کریو حسل توی تی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ پڑ چھے صحابہ اکرام انیوان وان یہ پڑ پجمیو کر سبر تیت پڑ بنیو توی تی صبر کرن وز کہ اس تیمو تی دیز دعوة تیہن دی دعوة تو کس شوی من بیان کرنا دویم گو اتمنانی کالب خطر تسلی خطر کہ ایم پڑ کس مقام دیو توی ذات زل جلال حضرت اللہ اور یوہی داور شلن محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اچو مکنسو مفسرین کرامو لکمت کی یوہی داور شو سویت من ناو آم الحزن ایم پڑ گو سوری یوسف نازل یہ تندر گواننی کئی یو ستکلیف ہوت رسول اللہ سو مشکلہ سندر گئی مبتلا سو گو خدیج رضی اللہ عن حسن انتقا یس بار بار سویت سویت آسان تویم گو تیم پڑ ابو طالب سندر انتقال یہ مواری حزیاد مدد شکرمت رسول رحمت صل اللہ علیہ وسلم تیم پڑ تائیف کواکا یلی تیم پڑ تائیف کے گنڈو نیبر کری محمد رسول اللہ ایم پڑ لائے پڑ کانی لگائک جس میں آتا حرس جس میں مبارک اس رسول رحمت صل اللہ علیہ وسلم ایم پڑ کوری سور مبارک نازل رب العالمین کہ یوسف علیہ السلام سویت آو یہ کرنے یہ تویست کفار مکا چکارا یہ ماش منصوب کارا منصوبہ بندی اس کرن کفار مکا کہ اس کڑھون محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس کڑھون یہ میں علاقہ اندر رسول رحمت صل اللہ علیہ وسلم مغرب العالمین فرمو محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہ تو یہاں شو سوچ ذات ذو الجلال حضرت اللہ ایم پڑ پو یاد رب العالمین وَإِذِ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ يُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ یہ لیاسم کفار مکا تدبیر اس کرن کتوائی کرن ایم نعوذ باللہ قتل یاد کرن یا اوقات یاد کرن یا جلائی وطن یا رسول اللہ وَإِمْكُرُونَ يَمْشْ تدبیر کرن وَإِمْكُرُ اللَّهِ سوچ سوچو ستدبیر کرن ذات ذو الجلال حضرت اللہ بانش مک کے سرزمین سندر تدبیر کرن کفار مکا کتوائی وطن او تقلیب محمد رسول اللہ سلسن کتوائی کروک نعوذ باللہ جلائی وطن کتوائی کروک نعوذ باللہ قتل مگر رب فرما ونچوس وَإِمْكُرُ اللَّهِ یا ما اسپان تدبیر کرن مگر ارش از پیٹوس ارش مجید وقاگ کرن تدبیر رب فرماوس وَإِمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِ رب ایش بہترین تدبیر کرن یا زتادبیر کرن ناکام پروردی غارن ستادبیر گئی کامیاب یا زتادبیر کرزات زلجلال حضرت اللہ رب اکرخنا یتی تھے پوٹ ناکام ونکسی من کائفرن ہستادبیر کوری خرنا ناکام ونکس زالمن ہستادبیر کرخنا مسلمان کامی بیاتا آمین یا رب العالمین یلیم تکالیفت یلتانشی مندن مکہ سندر یلیام الہزن اوستکلیفت سندر ایس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب انسو جبریل علیہ صلاة والسلام فرموین اسمین اسمعبوب اسواندبس انہا انزل اللہ قرآن عربی لعلکم تاقلون نحن نکس وعليک احسن القسس بما اوحینا الیک هذا القرآن ولی جب وزنائی اخوا کا پروردگار یمی واقع سو چونیز دل مبارک اسمیلی تسلیم چونیز دل مبارک اسمیلی تسلیم ایم پتکوڑی سورہ مبارک نازل رب العالمین ایم سورہ مبارک کو تأثیر تشواریہ پت متعلق شئر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کرن بیان عبداللہ بن عباس کو مجھ مفسر قرآن روئی زمین اسپیٹ گوڑنے کی مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہانا پاتا یہیں جے خاطر دعا کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرو اللہم علمہ القرآن وفقہ فی الدین اللہ اکبر یہیں جے خاطر دعا کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رب عباس رضی اللہ عنہمہ اسکرن قرآن و کلماتا بیکار اس دینو سمجھاتا یمی بنی پت مفسر قرآن یمی کرن بایان فرماؤن ان حبر من اليہودي دخل على رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ابن عباس کی حوار فرماؤن دعا بنیو یهودین ہند آخ علیم یمی سناوس حبر یوہی چال در خدمت محمد الرسول اللہ فرماؤن امساتش تلاوت کرن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر تلاوت اس کرن سوری یوسف سوری یوسف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر تلاوت کتاب المبین تلاوت شکران یہ حبر یهودین ہند آخ علیم آخشو یہ شو بوزان یہ شو سماعت فرماؤن یہ شو بوزان بوزان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرمنک من علم کا تو یہ کم حس یہ حش نائمیت یہ کم چھو تو یہ سوری حش نائمیت یہ شو یهود سوال کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن اللہ تعالیٰ ن یہ سوری مبارک میں پیٹ نازل بازری جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یهودی علم دراؤ پنی صلاح کا سندر تاہیت ان سر ہی جامع کریت پنی بستی آندر دنے سوری یوسف وش میں یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سند کسوش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیتھائی پوٹ پران قرآن اس آندر یہ پوٹ تورا تس آندر چھو نازل گم یہ پوٹ تورا تس آندر اس پران چھو یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سند کسوش تیتھائی پوٹ وچس وچ میں محمد پران تم اس کا پر یہ خبر امتل پننیم سوٹی سوٹ راہی بسوٹ کیا زیمن آسنا نشونی تی بیان آمز کرن تورا تس آندر کہ کس کس نشونی آسو محمد یہ مدرائی یہ مفرمو یہ مقربی سوال تلوز آیس بوزنائی تو یہ کسو یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سنوا کاظ زبانی مبارک دہانی مبارک احسان قلمات نے رن رسول اللہ میل شہر آشان مدینہ مدینہ نبی صلی اللہ رب وطنین اجبار بار رب کرنین اجبار بار زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری یوسف السلامت کران توی پران پران گئیم یهود چھ پانون کل جکاید بوزان یمچن پانون کل توتلا یمچن پانون کل جکاید بوزان یتوی آخری آیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرمان مجلس اندر گئی زور آواز اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو یهود و بوز سورہ یوسف یمن چاید پانون زبان کرخنید اشگواہی دیوان کونتی چون معبودی اکی کی بغیری حضرتی اللہ بیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سند بندت بی رسول سنا جس کسی نے قلام محمد ہوا اجان و دل سے فدائی محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یلی زبانی مبارک سورہ یوسف بوزو سورہ یوسف تأسیر کو یوتا یهود انکران یهود قیال انکران اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو صلی اللہ علیہ وسلم یو زمان یو استأسیر ایم سورہ یوسف ایم پچو شان نزول شان نزول ایم سورہ یوسف کیسا مفسرین کرامو شو الگ الگ شان نزول بیان کری باتی سورہ یوسف بنوح یم دی سورہ آئی نازل کرنا ایم بروش شدوان زہ سورہ نازل گسا یہ شدوان زہم سورہ نازل کرن رو بالعالمین نزول کے حساب قرآن کی ترتیب حساب نکن نزول کے حساب شو مفسرین کرامو لکمت کی یہ شدوان زہم سورہ یوس نازل آو کرن برزاتی اقدس محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف ایم بروشیم تی سورہ نازل گمی تی مناندر چی عقائد آمد بیان کرن تی مناندر چی توحید آمد بیان کرن تی مناندر چی قیام تک تذکر تی مناندر چی موت تک تذکر تی مناندر چی اصلاحی عمل تک تذکر ایم پتاو یہ سورہ مبارک نازل کرن یعطا در یہ واقع آو بیان کرن کینسو مفسرین کرامو لکم صحابہو کرسوال در خدمت محمد الرسول اللہ توی بوزنیونا عشقہ کس یعطا در تسلسل آشی یعطا در دلچسپ آشی یعطا در تربیت آشی اور ایم پت سو جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کہتا ایم پتاو سورہ یوسف نازل کرن اور یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کس آویا من بروک انتاونا محمد الرسول اللہ یہ چاک کرنے کے ایس وچوا یشا پزی پوٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمکر سوال تلاز ایس ونیو یوسف علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم سن کس یوسف بن یاکوب یہ ہند واقع ونیو اس یہ ہندی حالاتی زندگی ونیو اس یہ ہو جو سوچ پانی جوئی کہ اگر ایس یم جواب دین تیل چھین نبی اگر نید راو یمن تیل فلاو اس یشن نبی کہیں تیناوز بی اللہ خاموشی کر رسول اللہ جبریل علیہ صلی اللہ سوز رب العالمین ام پتاو ونہ ونہ سیمن یہود کہ یہ میں واقع تو اس سوال چھو کرن سواکا چھو نازل کرن رب العالمین تو ہن زی زبانی اندر عربی ہے ساندر اس تاہی سامجیو بدل کن زبانی اندر نکی ہیں دو ایم چیز یمن دہا ثابت کرے چھو شکر نبی سوزمت پروردگاراں چھو شکر رسولاں اندر سوزمت ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہ جل دکھ رہو یہ میں جزشان نزول کرمی بیان مفسرین کرامو تاہیم پتہ یوہود یعبوز سورہ یوسف یوسف علیہ السلام سن کسیم گئے حقا بکا دو بکے یہ میں اس کا پر یہ پاتا ایک اندرس امی محمد الرسول اللہ کو نجائے ہو سکن تعلیم حاصل کرم اور تعلیم تا تربیت کرن والی اسیمن ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہ جل دکھ رہو ام پتہو یہ سورہ یوسف نازل کرن اور یوہود گئے حقا بکاتا سن درکھ رہو اسلام کو بول اور کہہ گئے گمراہ گسان تمہو کرنے اسلام کو بول کہیں دے یہ شانہ نزول مختصر سورہ یوسف ام پتہو یہ سورہ یوسف گو نازل گرنک آئے کریم گرنک الفاظ یم نازل کر رب العالمین تم الفاظ کیا اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام پتہو یہ حروفی مقدعات یمن کیا شوانا یہ چھواریا مولوی یمن تھی مانے کرن یہ لن مانے کر محمد رسول اللہ اس کم گئے یمن مانا کرن اس کم گئے یمن ترجم کرن بہرال یمن ترجم کرن یہ شو غلط یہ شن صحیح اور یہ شن ثبت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بلکہ یمن حرفاں ترین متعلق شوی یوہی صلفاں ہوند اعتقاد روزمت یوہی مفسر کراماں ہنس تربیت روزمت یمن متعلق شویی ونان اللہ آلم بمراد ہی بی ذالک یعنی یہ ہوند ترجم یہ ہوند مانا یہ ہوند مفہوم شاقی ذات زانان سگو ذات ذو الجلال حضرت اللہ بیشن روئی زمین اس فیٹ یمن متعلق کہیں تے ترجم زاران حتی کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہاں جو اس نے یمن ہوند ترجم پتا یمن ہوند مانا پتا نہ شو کن جائے ثبت کہ صحبہ ہنا واند بہرحال یہ تے اگر کہاں آلم کہاں مولوی کہڑی اخت ترجم سو گیسن صحیح ذانو مفسر کراموں چو اخترات کرمت اور ہر کلوس چے مفسر سن اتفاق شو کہ یمن کلماتاں یمن آیاتاں یمن حروف مقتی آتاں ہن ترجم شو زاناں اکی ذات سگو ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہ جل دکر ہو وان کیا مقصد شو اگر نیمن معنی تے شو پاتھ ہوئی اگر نیمن مفہوم تے شو پاتھ ہوئی مگر خیال گس یہ میں کچھ ہون تھاؤن یہ گسن ذہن تے وانن کی یمن چون کہہن تے معنی یمن چون کہہن تے ترجم یمن چون کہہن تے مفہوم یہ شو کفر بلکی یگا سوانن یمن ہن مانا یمن ہن مفہوم یمن ہن ترجم شو زاناں ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہو یو ہوئی اکید شو صالفاں ہن تے رو دن با یہ مقصد شو ام پتھو یاد کی علماء از بیان کرن یا عربی مقولات شو فعل الحکیم لم يخلو عن الحکمہ حکیم سنزر ہر کان کاتھ ہر کان کام یو دانا آشی سنزر حکمت وروی آسا ونیلیم حرف نوزل آشن کریمیت یو ساری خود بود دانا ساری خود بود دانا شو زات ذو الجلال حضرت اللہ ساری خود بود حکمت وال شو زات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو یہ شو گوڑنیو نکتی من متعلق یاد تھا ایم پتو وہ شوئے سے مقصد کیاش کہتو مفسرین کرامو تفسیر الماثر موصوعت تفسیر کے حوال شکرمت مفسر و بیان تحت اندر چیہیں اقوال آمیت بیان کرن کہ محروف مقتی آتن ہوند نزولک مقصد کیاش سوچو یہ کہ گوڑنک مقصد یو بیان کرتیمو کہ یو قرآن مجید شو سوشن کلام محمد کے سوشن کلام الہی حروف مقتی آتن ہوند سو کیا گوڑ یلی حروف مقتی آت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبان بروہ کنت روئی کفاران بروہ کنت روئی یہودین بروہ کنت روئی تیمان آنو مانی ون تیمان آنو ترجم ون گو اگر باری ہو کنن تاہم ساتھ سوال دو بک یہ شایم اسپانن کلام یہ شو نعوذ باللہ شوئر یہ شو نعوذ باللہ مجنون مگر یہ محروف مقتی آت اللہ تعالی حندوث ثابت کری تھی یہ کلام چون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ شو تنزیل من رب العالمی یہ شو رب سن طرف نازل آمد کرنا یہ شو نازل کرم ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شانہ جلت گو گرنک مقصد اس قرآن مجید اسندر حروف مقتی آتن ہون چھو ساچھ یہ مجھ دلیل کہ قرآن اکھاک حرف قرآن اکھاک آیت قرآن اکھاک سور یہ شو نازل کرمت پروردگارن سو شن پنن طرف بیان کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بلکہ احادیش مبارکہن متعلق جکر بیان رب العالمین ان قرآن مجید اسندر یہ پوٹ قرآن مجید شو نازل کرمت گمت تیتھائی پوردش احادیش مبارکاتی نازل یہ گز خیال تھا بازواناں دبن ہے قرآن یوک شو کافی مگر یہ پوٹ قرآن مجید نازل گو تیتھائی پوردش نازل گمت حدیش مبارک جلی ہو چھو وحی خفی یہ مشتلاب اتائی عظمت زیادہ پا ہم بخشنا کہہ چکی یہ چھو کلام اللہ یہ چھو کلام الہی اور حدیش مبارکہن متعلق تھا تیمائی سن پنن و خواہیشات و سوید بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ربن کر قرآن مجید اسندر اعلان فرون وما ینتکو عنی الہواء انہو ایلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تامن و حی شکر نازل ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ سیدین تی کر بھائی آر دبن مصطفی ہرگز نگفتے تا نگفتے جبرائیل جبرائیل اشیر ہم نگفتے تا نگفتے کردگار تو تامن اشن پنن دہن ای مبارک خولن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تامن جبریل علیہ صلاة و سلام سیون و حیات مگر جبریل تشن تو تامن روی زمین ازفر پنن قدم تھا یو تامن حکم ہے تو اس وزن ذات ذل جلال حضرت اللہ جللہ شانہو جللہ ذکر ہو یہ شئی موخروف مقتعاتن متعلقی نقات کرمی علماء کرام و بیان مفسرین کرام و بیان دویم چیز کہ تیتھائی پوٹ دیانت داری امانت سان ترائیم پنیس امت اس بروکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نمانہ تی پتا اگر نمان ترجم تی پتا تیم پتی ترائی اختیتھائی پوٹ امت اس بروکن کہہ جز کی یہ شو کلام اللہ یہ شو ازدار فی حضرت اللہ جللہ شانہو جللہ اور یہ صحابہ ہو کر بیان قصص متعلق قط متعلق تیش علماء کرام و کرن بیان امیس وحسان اس بوزہا قرآن تسلسل ساندھر پائی در پہ کہہ جز کی یہ اندیس ایمان ساندھر زیاد دیگا تھا کہہ جز کی رب بن کرنا بیان وَإِذَا تُنِّيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا یہ لیے من بروکن قرآن مجید ایک آیات شیون تلاوت کرن یہ اندیس ایمان ساندھر چھ زیاد دیگا تھا اور اس تو امید اللہ تعالیٰ سنے فاضلت کرمسو کوتا ٹائم لگیا مختصر کرو بیان مگر تو ہنتے کے ساتھ آسن اللہ تعالیٰ کہ سمیتے توفیق دیون کہ اس کرو یتنی سور یوسف تفسیر بیان مسلسل تسلسل ساندھر یہ تسکال اس مقدر ساتھ تھومت روب العالمین تویتی روجو خوش و حواس ساندھر کہ اس کی قرآن بوز نویز گشن نندر کاریں قرآن بوز نویز گشن گفلت کاریں ایمانش نشانی چی یہ ہوئی کہ یہ لی من بروکن قرآن چوئی من تلاوت کرن ایمان دارن بروکن اندس ایمان آسندر چیزی آدی گست ایم چی خوش گسان ایم چی خوشی ایم چی خوشی ایم سرعتو کارا ایمان والین نشانی چی یہ اگر ایز گبت یہ سور یوسف اللہ تعالیٰ دین حق ادائی کرن تفسیر یہ کرن سور یوسف یہ پرنی ایتنس ایس بیتاب روزن حفتہ کارواتو مسجید اندر ایز بوزها سور یوسف ایز بوزها کلام اللہ ایک سوٹ سوٹ یوتیوت نکیا نوز بلگ داستانیوت بلکہ ایس رٹھاؤ آئیم اندر تربیت ایس کر ہاو تیتائی پٹ استخامت حاصل ایتو وہ استخامت کر حاصل یوسف علیہ صلاة و سلام ایس کر ہاو تیتائی پٹ صبر ایس کر ہاو تیتائی پٹ ربسنی دین اس پر محنت ایس کر ہاو تیتائی پٹ ربسن دین خطر تکالی برداش ایتو وہٹ کر یوسف علیہ صلاة یہ بوزو تایبروں کو یہ تربیت اس تسلسلت تربیت رب العالمین یہ اندی پاک بزی گواہی دیز عرش مجید کیا آگر یہ شن سا حل کا یہ اندی کردارش گواہی دی رب العالمین تم اس کیا ہوا یہ اندی کردارش گواہی دی کتاب و منز تمام عظیم کتابیان در رب العالمین یہ اندی کردارش گواہی دی پنے و کلام و سود ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہو سعظیم ہستی کس سعظیم ہستی کس طویل سوال کر صحبہ عالم سندر دنیا سندر کسوس سر میں کھوٹ بورد بزرگ فرموک یوسف علیہ صلات و سلام اللہ اکبر کسوس یہ بزرگانی دیرن یہ مانان دبانا شیعت کہت من یوسف علیہ السلام یاد یہ میس فرمو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرموک یہ شو بزرگان ہونو بزرگ تم گئی یوسف علیہ صلات و سلام بہرہ وقت چکم انشاءاللہ نئی جمعہ پیٹ کرو بیان تفصیل سان کرو تلاوتو ابنو خن سورہ یوسف کیا آئے کریم آسو پران تمہن آسو تفصیل بنان تی ہوند شانی نزول تی من اندر کم نقات شروع بالعالمین انسانی خطر تھمین اللہ تعالی دین بوز نکتہ وفیق استقامت دین آتا اندر سمجھ نکتہ وفیق دین رب العالمین میدین امک حق ادائی گی کر نکتہ وفیق رب العالمین اثارنی دین اختفر عمل کر نکتہ وفیق رب العالمین بارک اللہ اللہ و لکم فرکنان الرزیم ونحن على ذلك من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین